ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن 29 مارچ بروز جمعت المبارک کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج اپنے مشکل احداف کے حصول کے لیے آپ بہت زیادہ محنت اور حمد سے کام لے کر ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے جبکہ سامنے آنے والے غیر یقینی حالات اور خفیہ رکاوٹوں کو دور کرنے میں آپ جب اپنی خدادات صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے اور آپ اپنی منزل پر بھی پہنچ پائیں گے آج کامیابی آپ کے اپنے اختیار میں ہوگی اپنے جذباتی یا پیار محبت کے تعلقات کے بارے میں آپ کئی اہم فیصلے کسی کی مدد اور مشوروں کے بغیر بھی کر سکیں گے آج آپ کو اپنی دنیا داری اور اپنے سماجی معاملات میں صرف اپنے وجدان پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے آج اپنی ذات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں یا پھر کوئی بھی کام یا مصروفیت ضرور تلاش کریں ایسے حالات میں جو خیال یا کام اچھا لگے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں ضرورت سے زیادہ حساس ہونے کے باوجود دوسروں کو برداشت کریں اور کسی بھی معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کسی بھی حالت میں دوسروں سے مروب نہ ہو بلکہ محتاط رہ کر حالات کا جائزہ لیں اپنے دوستوں سے رابطہ بحال ہونے سے آپ کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو سکیں گے دوسروں کی حیثیت سے متاثر ہوئے بغیر انہیں بھی عملی کاموں میں شرکت کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ان کا حکم بجا لاتے رہیں آج اپنی مصبت سوچ اور عملی جد و جہد سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں لیکن دوسروں خاص کر اپنے کسی بھی قریبی فرد پر تنقید کرنے میں احتیاط کریں ستاروں کی مدد اور تعاون کی وجہ سے اپنے مقاصد اور تیشدہ اہداف کی مناسبت سے اپنی منزل کے حصول کی کوششیں جاری رکھیں آج کا دن بہتر ثابت ہو سکے گا جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی بڑی تبدیلی کے آثار ضرور نمائیں ہو سکیں گے موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کا عملی پروگرام ترتیب نہ دیں بلکہ کسی بھی طرح کے جوشیلے اور جذباتی احساسات سے بچنے کی کوشش لازمی کریں اپنے مخلص فرد سے ملاقات کر کے اپنے جذبات کو پرسکون کر سکیں گے کینسر برج سرطان آج اپنی مختلف پریشانیوں کا حل تلاش کرنے یا اپنی موجودہ الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا بہت وقت نکالیں کیونکہ آپ کے تمام تر منصوبے صرف آپ ہی کی ذات پر منحضر ہوں گے اور کسی دوسرے کے کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہوگا دوسروں کے تیار کیے گے کسی بھی منصوبے سے خود کو دور رکھیں آج کسی پرخلوص فرد سے ملاقات آپ کی خوش قسمتی ثابت ہو سکے گی لیکن یاد رکھیں کہ آج اپنے دن کا آغاز جس کام سے بھی کریں گے اس میں آپ کے تمام تر سچے جذبات اور بھرپور لگن شامل ہونی چاہیے موجودہ حالات کی پچیدگیوں کی وجہ سے خود کو دوسروں سے الگ اور منفرد رکھنے کی کوشش کریں لیو برج اصر آج تمام تر سیاکو سباک کو مد نظر رکھنے سے ہی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جبکہ دوسری طرف آج حالات پر آپ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے جبکہ ستاروں کے اثرات بھی ملے جلے حالات کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں اپنے اردگرد نظریں دوڑا کر اپنے دوستوں کے رجحانات کا پتا چلا سکیں گے اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنے بہت سے معاملات کے بارے میں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا آپ جو بھی عملی امور سر انجام دیں گے ان کا نتیجہ شام تک آپ کے سامنے ہوگا ویسے بھی موجودہ حالات میں کسی غیر متنازعہ کامیابی کے لیے آپ کو تمام تر حالات و واقعات کا گہری نظر سے جائزہ لینا ہوگا آج آپ کو اپنے لیے حاصل کردہ بہتر مواقع کا استعمال یقینی بنانا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے حالات مزید بہتر ہو سکیں گے آج آپ کو کسی کاروباری دورے پر اچانک بنا کسی منصوبہ بندی کے جانا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت میں بہتری آ سکے گی اس کے علاوہ آپ کے خاندانی حالات کو بہتر بنانے کے مواقع بھی مل سکیں گے اپنے اہم امور کی تکمیل میں کسی کی ہچکچاہٹ یا تزبزب سے کام نہ لیں اور اپنے لیے کار آمد کاروباری معلومات کا حصول یقینی بنا لیں اپنے سامنے آنے والے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں آج آپ کو اپنے سماجی تعلقات اور کاروباری معاشی یا پیشہ ورانہ حالات میں کامیابی کے مواقع بھی مل سکیں گے آج آپ کو موجودہ وقت کے لحاظ سے ہی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کیونکہ بغیر منصوبہ بندی اپنی ترجیحات کے تائین میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور ترجیحات کے بغیر آپ کچھ بھی نہ کر پائیں گے اپنے صبح سے ہی تیہ کردہ شیڈول کی پاسداری کریں تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ سکیں زیادہ کام کی بدولت تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کام سے بیزاری کے جذبات بھی پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے موجودہ امور کا فائدہ ضرور ہوگا چاہے ان امور کا تعلق معلومات کے حصول سے ہی کیوں نہ ہو یقین کر لیں کہ آپ کے لئے ہر ہر لمحہ قیمتی ہے دن کے آخری لمحات میں کوئی بھی کام کی بات سامنے آ سکتی ہے جسے آپ کو پیشاورانہ مہارت کے ساتھ مالی مفاد بھی حاصل ہو سکتا ہے سکارپیو برج اکرب آج اپنے الفاظ سے ہی نہیں بلکہ اپنے ذہن کو وسط دے کر زندگی کے بارے میں اپنی معلومات کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کریں اور تجربات حاصل کرنے کے بہترین موقع کو ضائع نہ کریں آپ کے لئے ستاروں کے اثرات زیادہ مددگار ثابت نہ ہوں گے لہٰذا ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لئے مختلف پروگرام ترتیب دیں اگر کچھ چیزیں آپ کے قابو میں نہ رہیں تو جذباتیت میں غلطیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہونے سے بچیں اور اپنے وقت کا مناسب اور بہتر استعمال یقینی بنائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معاملے میں دوسروں کو اختلاف رائے کی شکایات پیدا ہو جائیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں آج اپنے باہمی تعلقات بہتر بنانے کی وجہ سے آپ کو پیار محبت کے مواقع میسر آ سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو دوسروں کے بارے میں نفرت بھرے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آج آپ کو اپنے دوستوں کی جانب سے آپ کے بارے میں نئے منصوبے بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے جس میں آپ سے کرز کے حصول کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے آج آپ دوسروں کے لیے قابل قبول فرد کے طور پر سامنے آ سکیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے صلاحیتوں کا مناسب اور بہتر استعمال یقینی بنا کر اپنے گھرلو معاملات اور کاروباری حالات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے کیپریگورن برج جدی آج دوسروں کی وجہ سے اپنے اچھے خاصے موڑ کا پیڑا غرق نہ کریں اور اپنے قریبی افراد کی جانب سے کسی قسم کی تانہ زنی یا لان تان سے نہ گھبرائیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر پر سکون رکھنے کی کوشش کریں اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور بحث و تقرار سے بھی گریز کریں ورنہ آپ کا جھگڑا شروع ہو سکتا ہے اپنے آپ کو غیر یقینی حالات و کیفیات کا شکار بنانے سے بچیں اور اپنے بہترین ذہانت بھرے خیالات کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں یعنی ان خوبیوں کا استعمال بہتر طریقے سے کر کے مصبت نتائج کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں اپنے منفی جذبوں یا خیالات پر قابو رکھیں مالی دشواریوں یا کاروبار میں وقتی نقصان سے نہ گھبرائیں بلکہ محتاط رہیں آج اپنے خیالات کا واضح اور بھرپور طریقے سے اظہار کرنے کی کوششوں میں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں اس کے علاوہ اپنی ترجیحات کا بھی تائین پیشگی کرنا فائدہ مند رہے گا آپ اپنے کاروباری حالات میں بہتری لانے کی کوششوں میں مصروف ہو سکتے ہیں اور یہی بات اپنے شریک کے کار کو سمجھانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ آپ کی توقع کے خلاف بھی نکل سکتا ہے لہٰذا ایسے مواقع پر اپنے آپ کو پر سکون رکھتے ہوئے دوسروں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اپنے جوش و جذبات کی وجہ سے حاصل ہونے والے ہمت اور حوصلے کا بہترین استعمال یقینی بنا کر اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے آج آپ کو پیسہ کمانے کے مواقع مل سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے زندگی کو زیادہ پر سکون اور مطمئن بنا سکیں گے لیکن ایسے موقع پر کسی بھی اہم فیصلے کو حتمی شکل دینے سے گریز کریں خوب غور و غوظ کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو اسی پیرائے میں دوسروں کے لیے قابل قبول بنانے کی منصوبہ بندی کرنے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر لیں آج آپ کے رشتہ داروں کی جانب سے آپ کے ہاں ڈیرہ ڈالا جا سکتا ہے ایسے وقت سے فائدہ اٹھا کر آپ کو اپنے نامکمل کاموں کی تکمیل کر لینی چاہیے اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کی کوششوں میں اپنے پیاروں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کسی لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکیں گے